ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو دی روائل کرافٹ آج فیر ایک ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے جس میں میں آپ کو کچھ کاری گری دکھانا چاہتی ہوں بہت ہی فینشنگ کے ساتھ یہ آرٹ کا کام کیا گیا ہے اسپیشلی یہ ویڈیو میں اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ ہمارے آرٹس نے کافی محنت سے اس کو بنایا ہے اور جو پریمیر کلاس کے بینکٹ ہور ہوتے ہیں پریمیر کلاس کے ویڈنگ لونز ہوتے ہیں جس میں سٹیج بیکڈروپ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لئے یہ سیٹ اپ بنایا گیا ہے یہ ہوتلز میں انٹیریرز میں بھی یوز ہوتا ہے اس کی کاری گری آپ دیکھی سکتے ہیں یہ رومن تھیم پر بیزد ہے رومن تھیم میں اس طرح کے سٹرکچر اس طرح کے سٹیٹو چلتے ہیں اور یہ اس کی ریلنگ اور اوپر کی جو سیلنگ ہوتی ہے اسے کانڈنش بھی بولتے ہیں یہ پارٹس ہیں اس کے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کتنی فینیشنگ سے اس کو آرٹس نے بنایا ہے اگر آپ ایک بینکٹ ہول چلاتے ہیں یا ویڈنگ ایونٹ کا کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں کافی امپورٹنٹ ہیں آپ کے لئے اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ ایسے یونک ڈیزائن بھی ہم بناتے ہیں ریزورٹس کے لئے وارٹر پارک کے لئے اور فلم سٹی کے لئے ویڈنگ شوٹ کے لئے جو آج کل پری ویڈنگ شوٹ چل رہے ہیں ان کے لئے یہ اتنے کلوز سے ویڈیو میں اس لئے دکھا رہی ہوں کیونکہ آپ کو کام کی ویلیو دکھا سکو کس طرح سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں جیادہ سے جیادہ اچھا بنانے کی پریمیر کولٹی میں دینے کی تو اس کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں اس طرح کی یہ جو میٹریکل ڈیزائن والے پینلز ہیں جو بینکٹ میں کافی اچھے لگتے ہیں ان میں جو آپ بیچ میں ڈیزائن دیکھ رہے ہیں گول ڈیزائن اس میں شیشے کا کام ہوتا ہے اور یہ پیسج وغیرہ میں یا سٹیج بیکڈروپس میں کافی اچھے لگتے ہیں یہ جو آپ آرٹس دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ مٹے کے آرٹسٹ ہیں اور یہ کافی اچھے سے کاری کری کرتے ہیں یہ ایک مندر کا پلر ہے جو میوزیم میں لگانا ہے اس میوزیم کے لئے اس پلر کو ریڈی کر رہی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ڈیزائن ہے جو اس کے اوپر پیسٹ کیے جائیں گے جو اس کو ایک انٹک لک دے گا یہ بھی ایک چھوٹی سی کارنش ہے جو روم کے کسی کونے میں لگا سکتے ہیں یا ہوتل کے کسی کونے میں لگا سکتے ہیں یہ میں اس ویڈیو میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ میں اپنے آرٹسٹ کا کام دکھا سکوں کس کس طریقے کا یونیک کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہ سب چیزیں ریڈی ہونے کے بعد پینٹ ہونے کے بعد کیسی رکھتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف کلر کا یوز کیا جاتا ہے جیسا بھی آپ کے بینکٹ کا تھیم ہوگا جیسا بھی آپ کا آپ سٹارٹنگ سے لے کر چلیں گے وہ کلر آپ کرا سکتے ہیں اس میں رومن تھیم رجوارہ تھیم جیپوری تھیم کافی ساری تھیمز آتی ہیں یہ پہلے بھی میں نے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے یہ تھوڑے سے سیمپل ہے جو آج میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہی ہوں تو اگر آپ لوگ بھی کوئی بینکٹ بنا رہے ہیں یا آلریڈی چل رہا ہے اس میں آپ کو کوئی ڈیکوریشن کا سامار لگانا ہے تو یہ فائبر کا سامان آپ اس میں لگا سکتے ہیں یہ وارٹرپروف ہوتا ہے لائٹ ویٹ ہوتا ہے کبھی بھی آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں اور تو ری سیل بھی کر سکتے ہیں دو یا چار سال یوز کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے ری سیل کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ بہت ساری جانکاری ملی ہوگی آپ کو اس ویڈیو سے ایڈ دی اینڈ جو میں ہمیشہ بھولتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تینکیو سو مچ